بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تحجد گزاروں میں خلیفہ راشد ظلمقام ثابت ابو حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے توحید کا پرچم بلند کیا اور دین اسلام کو استحکام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ام محترم حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑوسی تھا میں نے ان سے افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات نماز میں اور دن سیام روزہ میں یہاں لوگوں کی ضروریات پورا کرنے میں گزرتا تھا ایک جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز تحجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وسط میں نماز پڑھنا پسند تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھتے جتنی اللہ کو منظور ہوتی یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور کہتے السلاح السلا اور یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے وعمر اہل کب السلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں تحجد کی محبت و رغبت زیادہ تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تین چیزیں نہ ہوتی تو میں کبھی زندگی کو پسند نہ کرتا اگر اللہ کی راستے میں جہاد میں گھوڑوں پر سواری نہ ہوتی رات کے نماز کی مشقت نہ ہوتی اور ایسے لوگوں کی صحبت مؤیسر نہ ہوتی جو عمدہ کلام چنتے ہیں جیسے خجوروں میں عمدہ خجوریں چنی جاتی ہیں تو میں کبھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع بر خود قیام و لیل اور نماز تحجد کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں اس کی کیا قدر و اہمیت ہوتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ زہر کے نماز کا وقت ہو چکا تھا حضرت معویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نماز کے وقت میں سو رہے ہوں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اے معاویہ تم نے جو کچھ سمجھا تھا وہ برا ہے اگر میں دن کو سو جاؤں تو رعایہ کا نقصان ہوگا اور اگر رات کو سو جاؤں تو اپنی ذات کا نقصان ہوگا بھلا ایسی صورت میں میں کیسے سو سکتا ہوں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان اب العاص کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بیوی سے بعد از طلاق شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے شادی کسی مالیاں اولاد کی رغبت سے نہیں کی بلکہ میں نے چاہا کہ وہ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کو کیا معمول تھا چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشاء کی نماز پڑھ کر ہمیں حکم دیتے تھے کہ ان کے سر کے پاس پانی کا ایک برطن رکھ دیا جائے چنانچہ وہ رات کو بیدار ہوتے تو پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر فیرتے پھر اللہ کا ذکر کرتے رہتے یہاں تک کہ پھر سو جاتے پھر اس وقت بیدار ہوتے جب نماز پڑھنے کا وقت ہو جاتا نماز تحجد میں کرت کس قدر خوشو و خضو اور تفکر کے ساتھ کرتے تھے اس کے متعلق حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب کے وظیفے میں جس آیت سے گزرتے تو اتنا روتے کہ گر جاتے اور گھر میں پڑے رہتے اور لوگ ایادت کرنے آتے اس موقع پر جب ہم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شب بیداری کا تذکرہ کر رہے ہیں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا بھی ذکر کریں کہ اللہ جل شانہو نے ان کو قیام اور رمضان میں تراوی کی سنت کی احیاء کی بھی توفیق بخشی اور ان کو ایک امام کے پیچھے لوگوں کو جمع کرنے کی سعادت عطا فرمائی تاکہ اس مبارک مہینے میں تمام لوگ قیام اول کا عجر و فضل حاصل کرسکیں بڑے بڑے صحابہ ان کے اس آزاز کے محترف تھے چنانچہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کی پہلی رات مسجد میں آئے تو لوگوں کو قیام و تراوی میں مشغول دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی حضرت اسمائیل بن زیاد رحمت اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کی پہلی شب تھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا کہ کندیل روشن ہے اور کتاب اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے تو فرمایا کہ نور اللہ علی عمر فی قبر ہی کما نور علینا مساجدنا یعنی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو منور کرے جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو قرآن کے ساتھ منور کیا